اسلام علیکم پیارے بچوں یہاں پر بورٹ پر میں نے ایک جملہ لکھا ہے آپ ذرا پڑھ کر بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ میں سے آدھے لڑکے اسے پڑھیں گے رکو مت جاؤ یعنی روکا جا رہا ہے اور آدھے پڑھیں گے رکو مت جاؤ یعنی رکنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے اب اس جملے کو دور سے دیکھئے اب سامنے لکھ دیا گیا ایسا لیکن اس کا معنی کچھ مطلب نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ روکا جا رہا ہے یا بھیجا جا رہا ہے یہاں پر ایک معمولی سے غلطی ہے اگر ہم اس میں قومہ لگا دیں اگر یہ قومہ یہاں لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے رکنے کو کہا جا رہا ہے اور اگر یہ قومہ یہاں لگا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانے کو کہا جا رہا ہے رکو مت جاؤ تو یہ جو قومہ یا پھر فل سٹوپ یا جگہ کی اسپیس یا پھر اس کے علاوہ حرکات زیر زبر پیش کی غلطی کی وجہ سے معنی اور مطلب بالکل الٹا بھی ہو سکتا ہے تو ایسی کچھ غلطیاں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ ہیں بڑی غلطیاں تو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی بہترین ہونے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے آج میں آپ کو ایسی ہی چار اور مثالیں دوں گا جس کے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمیں ان معمولی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو چلیے ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں اب ذرا اس جملے کو غور سے پڑھئے ایک دوہ خانے کے بورڈ پر بڑے حرفوں میں لکھا ہوا تھا اس طرح تو ایک خان صاحب اتوار کے دن صبح صبح آگئے دوہ خانے کے پاس بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے وہ دراصل دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنے بڑے دوہ خانے کو ایک چھوٹا سا بندر کیسے کھا لے گا جبکہ لکھا ہوا کیا ہے اتوار کو دوہ خانہ بند رکھا جائے گا لیکن ایک اسپیس کے غلطی یعنی یہ جو راہ ہے وہ بند کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ بن گیا یہاں پر بندر اور یہ کھا اس سے دور ہو گیا تو یہ کیا لکھ اٹھا اتوار کو دوہ خانہ بندر کھا جائے گا لیکن بندر دوہ خانے کو نہیں کھائے گا اصل میں یہ لکھا ہوا ہے اتوار کو دوہ خانہ بند رکھا جائے گا تو یہ جو ہم اسپیس کی معمولی سے غلطی کرتے ہیں اور لکھنے میں اسپیس کو بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے بچو اور آپ کو ہر ایک وہ زیر زبر کی غلطی اب اگلے مثال میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیر زبر کی غلطی کی وجہ سے معنی کیسے اُلٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو لکھا ہے اسے پڑھئے میں میدان میں بکریاں چارا رہا تھا اب یہ معنی بہت آسان سا ہے اور اچھا معنی ہے لیکن ایک زیر زبر پیش کی وجہ سے یعنی حرکات کی وجہ سے اس کا معنی بلکل بھی اُلٹ ہو سکتا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہاں پر وہ زیر زبر ہے دیکھئے اگر یہاں پر پیش لگا دیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا میں میدان میں بکریاں چارا رہا تھا اگر یہ پیش نہیں ہے تو کوئی لڑکا کوئی لڑکا اسے پڑھنے میں یہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ میں میدان میں بکریاں چورا رہا تھا تو یہ چرا رہا تھا زبر چورا رہا تھا پیش ان دونوں کے فرق کی وجہ سے بھی معنی بلکل اُلٹ ہو جاتا ہے اور معنی کہیں اور چلا جاتا ہے اسی لیے زیر زبر پیش پر بھی آپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکتہ ایک نکتے کی وجہ سے کس طرح سے معنی بدل سکتا ہے تو بچوں اگلی مثال یہاں پر ایک شیر پیش کیا جا رہا ہے اس شیر کو ذرا غور سے پڑھیں ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا محرم سے مجرم کر دیا صرف ایک نکتے نے صرف ایک نکتے کی وجہ سے محرم مجرم بن گیا اور کیسے بنا کیوں بنا کیونکہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے مان لیجئے خط لکھتے وقت یا کہیں پر کوئی عبارت لکھتے وقت نوٹ لکھتے وقت دعا لکھا جا رہا ہے اور سامنے والا ایک نکتے کا فرق یعنی نکتہ غلطی سے لگ جا رہا ہے تو اس مضمون کا پورا کمورا مانی اُلٹ ہو سکتا ہے کیسے لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اور دعا ہمیشہ کرتا رہوں گا تو یہاں مانی کیا ہو جائے گا میں دغا کرتا ہوں اور ہمیشہ دغا ہی کرتا رہوں گا تو مانی بلکل اُلٹ اگر وہ محرم ہے تو اس تحریر کی وجہ سے وہ مجرم ٹھہرے گا اور وہ مجرم قرار دیا جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں بلکہ ایک واقعہ ایک بہت جانے مانے شاعر جو کہ تلفزات میں بہت زیادہ دھیان دینے والے توجہ دینے والے بڑے شاعر ہیں اور وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنا شیر پڑھنا شروع کرتے ہیں اب وہ تلفز بہت اچھا نکالتے ہیں جیسے خا کو خا نکالتے ہیں اور خا کو خا اب وہ شیر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور وہ اس طرح مطلع پیش کرتے ہیں کہ یہاں بھی خدا ہے وہاں بھی خدا ہے اب جتنے بھی مجمع ہے وہ پریشان یہ خدا کو خدا کیوں کہا جا رہا ہے اب یہاں پر خدا ہے وہاں پر بھی خدا جبکہ خدا تو ہر جگہ ہے تو یہ خدا خے سے آنا چاہیے یہ خے سے کیوں آ رہا ہے تو اپنا شیر مکمل کیا شاعر نے کہ یہاں بھی خدا ہے وہاں بھی خدا ہے اور جہاں نہیں خدا ہے وہاں کل خودے گا تو یہاں پر خدا اور خدا اگر آپ نے تلفز میں بھی گڑھ بڑھ کر دیا غلط بول دیا تو اس کا مطلب یہ کہ معنی بھی اور مطلب بھی دونوں الگ ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا تو اس لیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے پر توجہ دیں اور اس طرح کے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے برابر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کر دیجئے تاکہ جیسے ہی اس طرح کے کوئی ویڈیوز آئیں تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائیں اور اگر ویڈیو تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ